سو ہلو ہائی ہاور یو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سے بھی بہت اچھے ہوں گے آج ہم آئے ہیں ایمیریٹس مال جو کی دبائی کا سیکنڈ لارجس مال ہے اور یہاں پہ ہم اس پیشنی آئے ہیں اس کی کرنے کے لئے جو اس کی انڈور پارک ہے یہاں پہ دبائی میں ایمیریٹس مال کے اندر ہم وہاں پہ آئے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی سوکنگ ٹریپ ہے کیونکہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دیزرٹ میں اس دبائی کی دیزرٹ میں آپ کو سنو کے ساتھ پینگوین دیکھنے کے لئے ملیں گے جی ہاں میں صحیح بول رہی ہوں ہم پینگوین دیکھنے یہاں پہ آئے ہیں اس کی دبائی میں تو ہم بہت سارے سنو والے ایکٹیویٹیز کریں گے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے پینگوین تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس کی دبائی کی اور سو فرینڈز ہم پہنے گئے اس کی دبائی میں یہاں آکے بھی آپ ٹکٹس لے سکتے ہیں اور آپ پہلے سے بھی ٹکٹس بک کر سکتے ہیں پیکجز کے ساتھ یہاں ساتھ ایکٹیویٹ پیکجز ہائے پڑھ سی ہلا 커�ی و n یس اپہ رکے ساتھ ساتھ اس heritage میں پہ کچھ 분들은 جائے کچھ ٹکٹس لے لیتی ہوں گا یہاں پہ بہت سارے transaction shave ڈیش ہیں اور بہت ہی مذہ دار ہونے والے ہمارے بڑاگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ کو دیکھ знакомہ آئے مزیں گے تو جی ہم لوگ یا ساتھ ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹکٹ کے بالے میں جیسے میں آپ کو بتا رہی سکتے ہیں تو جہاں پہ آپ بہت ساری اکٹیوٹیز کر سکتے ہیں سنو پارکے ایکسس لے سکتے ہیں رائٹس لے سکتے ہیں زوربال کر سکتے ہیں چیئر لیفٹ کر سکتے ہیں مانٹین ٹرل کر سکتے ہیں سنو بولے ٹرلز کر سکتے ہیں پینگوین انکاؤنٹر کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے مل جائے گی فور ٹین کے اندر اور اگر آپ اس سے کم میں لینا چاہتے ہیں تو فور ٹو نائنٹی فائی سب سے بیسٹ آپشن ہوگا جس میں آپ کو پینگوین بھی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اور آپ کو ڈرس بھی مل جائیں گے یہاں میرا بینڈ جس سے میں اندر انٹرنس لوں گی اندر انٹرنس لینے کے بعد سب سے پہلے ہمیں گلوز لینے ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے ہمیں اپنے ڈرس کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں بولٹ کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں پھر ہمیں پری لاکل جو ملتا ہے وہاں پہ جا کے ہم اپنے چیزیں رکھ سکتے ہیں ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں وہاں آکے ہم یہ ساری چیزیں ہم کرنے والے ہیں تو ہم نے اندرہ انٹری لیے لیے تو چلیے چلتے ہیں سکی دبائی کے اور اور دیکھیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم کو کرنے کے لیے مل جائیں گے ایک چھوٹا سا ویو ہے سو ویلکم ٹو سکی دبائی فرنڈس میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اندر جانے کے لیے 2005 میں سکی دبائی بناتا اور 22,500 سکوئر میٹر پہ بنایا ہوا ہے یہ اور ون مائنس منس ون سے لکے مائنس 4 ڈگری سالسیسٹر کے یہاں پہ تیمپریچر ڈراؤ ہوتا ہے اس لیے ہمیں یہی دریس یہاں پہ جو یونیفورم ملتی ہے اسے پہنا ہوتا ہے تاکہ ہم تھند سے بس سکتے ہیں اس بلو تو یہ ایج سے بچے یہاں پہ چیلرن ڈالاؤڈ نہیں ہیں بکاوز اف سیسٹی ریزن بلو تو اپ تو تو یہ ایج سے آپ جتنے بھی ایج کے ہو یہاں پہ آ سکتے ہیں ان فرنڈ ایکچوال میں سے لگ رہا ہے میں کسی بہت زیادہ سنوالی پلیس پہ آگئی ہوں لگ رہا ہے سرزلین میں آگئی ہوں جہاں پہ سنوال ہوتا ہے میں بہت انجوائی کر رہی ہوں ساتھ میں آپ میرے آپ بھی انجوائی کریے دیکھیں اور جب بھی دبائی آئے تو ضرور آئیے 2007 میں اسے ایوارڈ ملا تھا آسٹینڈنگ اشیومنٹ کا اس کی دبائی کو کیونکہ یہاں پہ اتنی ساری رائٹس ہیں اتنی ساری خیزیں ہیں اتنی ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہاں پہ ہے پینگوینز وہ بھی ہم دیکھیں گے فیلحال ہم کرتے ہیں زیپلائن جو کی بہت فیمز ہے یہاں پہ ہر کوئی آگے کرتا ہے تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں زیادہ ہائٹ تو نہیں ہے جسے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے اسے ڈر ضرور لگے گا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بیوٹی فل بیو ہے چاروں طرف میرے سنوی سنو ہے اور یہ فریش سنو ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہ لوگ کلیر وارٹر سے پیور وارٹر سے اسے نائٹ میں ایوری نائٹ پرڈیوز کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں اس کا ٹنپریچر بھی اپنے آپ میں یہ بہت اچھا انبھاؤ ہے اچھا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ڈبائی جو ڈیزرٹ ہے وہاں پہ آپ سنو کا مزا لے سکتے ہیں انڈور اس کی ڈبائی آکے اور یہاں کا کریو بھی بہت اچھا ہے سبھی لوگ سپورٹیو ہیں بہت اچھے ہیں اور ہیلپ فل بھی ہیں بٹ انجوائی کرنے کے لیے یہ بیس پلیس ہے بچوں کو تو مزا ہی آ جائے گا یہاں پہ تو جب بھی فیملی کے ساتھ دبائی آئے یا آپ آلریڈی یہاں پہ رہتے ہیں تو ضرور وزیٹ کیجئے اس کی دبائی انڈورس کی دبائی جو کی ایمیریٹس مال میں ہے ایمیریٹس مال آل فتیمہ گروپ کے دورہ بنائی ہوئی ہے تو بنائی ہوئی ہے سو انجوائی کیجئے مجھے تو بہت ہی مزا رہا ہے سچ میں اور ٹھنڈ بھی کافی ہے تینک گوڈ کہ ان نوگو نے یہاں پہ کوٹ آئین بوٹ سب ساری چیزیں دی ہوئی ہے جس کے وجہ سے سیفٹی ہو رہی ہے اثر وز ہم تو ایسی ہی آئے تھے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مائنس ٹرمپریچر ہوگا سو آپ کے پیکج میں یہ ساری چیزیں ایویلیبل ہوتی ہیں جس میں آپ کو فری لوکر مل جاتا ہے اور آپ کا ڈریس کوڈ مل جاتا ہے آپ کو بوٹس مل جاتے ہیں گلوز ملتے ہیں اور میں نے یہ ڈویل کیمرہ چلایا ہے جس میں میں بھی دیکھ رہی ہوں اور سامنے سے فرنٹ فیو بھی دیکھ رہا ہے سو سب ہی لوگ انجوائے کر رہے ہیں میں بھی انجوائے کر رہی ہوں ابھی میں ساتھ انجوائے کیجئے تو یہاں پہ کھانے پینے کے لئے بہت اچھا ہی آرینمنٹ ہے اندر بھی ریسٹورنٹ ہے ہم لوگ ابھی آگے جا کے ایک ریسٹورنٹ میں رکھیں گے یہاں پہ کچھ کافی کا ان لوگوں نے آفر میں رکھا ہوا ہے کہ فری کافی ہمیں ملے گی تو ہم جا کے وہاں پہ کافی پینے ویسے بھی تھنڈ میں بہت زیادہ زیادہ ہمیں بہت زیادہ کافی بہت زیادہ بانتی ہی بانتی ہے ہم جا کے آدھر ڈرنکس بھی وہاں پہ آٹر کر سکتے ہیں اور بھی ریسٹورنٹ ہیں ہاں پہ اندر بچے تو بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے لئے بہت ہی پیارا بیوہ بہت ہی پیارا پلیس انجوائے ہم یہاں پہ سٹاپ لی رہا ہے جو کی رسٹرینٹ ہے یہاں پہ ہم کافی پیتے ہیں دن آگے چلتے ہیں اور فرنڈز ہماری زپ لائن اینڈ ہو کے ہم نے تھوڑی ٹائم کے لیے اسکیٹنگ کیے جو مجھے ٹھیک سے آتی نہیں ہے بٹ میں نے تھوڑا سا ٹرائے کیا ہے فلان تو میں آئیس تکیل رہی ہوں دیکھیں آئیس بھی بہت اچھی قولیٹی کی ہے کسٹرل اور آئیس ہے ایسے نہیں کہ کوئی ٹف ہو یا سموت آئیس ہے ایک دم سو آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں سنو بول بنا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ آنے کے لیے تو بہت ہی بیٹر ہے سو یہ ایک اور نیا ایکسپیرینس میں ہی لائف میں چڑ گیا مجھے بہت مزا آیا جو پروفیشنل ہے وہ بہت مزی کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں میں پکچر لی رہی ہوں دنیاں سے ویو بہت ہی پیالا دکھ رہا ہے فرنڈز آپ کو اگر یہ ولوگ پسند آ رہا ہے تو آپ ضرور پلیز لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے میرے چینل کو اور ہمیشہ ہی میں نئی نئی چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے چینل کے تروں سو لائک اور سسکرائب کیجئے اور انجوائے کیجئے اس پیو کو آپ بھی جب بھی آئیں یہاں پہ تو ضرور سلو مو بنائیں پکچر لیں اپلوٹ کریں سوشل میڈیا پلٹ فرم پہ دھیر سری لائک اور کمنٹس لیں اپنے سوشل میڈیا پہ سو میں تو انجوائے کر رہے ہوں امید کرتے ہوں آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ مجھے بہت ہی مزا رہا ہے یہاں پہ اور یہاں سے مال کا بیو بھی پروپر دکھ رہا ہے مال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بیک سائٹ پہ جو ہے یہ سارا مالز ہیں اور ہوتل ہیں فرینڈ پکچر کے بعد ہم چلتے ہیں زالب بال کی طرف بہت زیادہ کراؤڈ ہے یہاں پہ اپنی زمبی کیو ہے ہمیں یہاں پہ آنے میں ہی ہاف این آر لگ گیا بہت ایکٹیوٹی اگر کرنا ہے تو آپ کو کراؤڈ کو پیس تو کرنا ہی پڑے گا کیوں پہ تو لگتے ہی پڑے گا اور تھرن بہت زیادہ لگ رہی ہے یقین مانی ہے بہت یہ زور بول مجھے بہت مزا آتی ہے اسے گھنٹ بول بھی کہتے ہیں بہت یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے ون بائی ون میں تو کیوں میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوں ایک بول آ رہا ہے ان کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے یہ ہیوی کراؤڈ کو اچھے سے مینج کرنا لیکس مینجمنٹ بہت اچھا ہے یہاں کا بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہی ہے کچھ اچھی فیس کرنے کے لئے تھوڑا بیٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اسے ٹرائے کرنا چاہتا ہے ہر کوئی اسے ٹرائے کرنا چاہتا ہے ایکچھل یہ زیادہ رسکی نہیں ہے نہ اس میں ہائٹ ہوتی ہے نہ زیادہ سپیڈ ہوتی ہے بہت مزہ بہت آتا ہے تو بچے بڑے ہر ایج کی لوگ اسے ہی ٹرائے کرتے ہیں اس کے لئے اس میں بہت زیادہ کراؤڈ ہے بہت تھوڑا بیٹ کریے ہمارا نمبر بھی آئے گا ہم کیوں میں تڑے ہوگے دیکھتے ہیں آگیا میرا نمبر اب میرا ٹائم ہے میں جا کے انجوری کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی بار زوربال کیا ہے مجھے بہت تسند ہے بٹ وارٹر میں کیا ہے ڈیزرٹ میں کیا ہے پس ٹائم سنو میں کر رہے ہوں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں بہت اچھا لگ رہے ہیں oh my god it's a crazy stuff seriously میں نے بہت اچھی رائٹ تھا اور آپ بھی ضرور کیجئے گا بہت مزایا ہم رائٹ کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری رائٹ کے طرف جو کی ٹیوبِنگ ہے اور بھی بہت سارے رنز ایڈوینچر ہیں سو میں تو انجوائی کر رہی ہوں یقین مانیے مجھے بہت مزا آ رہا ہے ایس اکریزی سیریسلی سنو کے بیچ میں ٹو بوزین کرنے میں واؤ آسوم اور یہ کمپریٹ ہو گیا ٹیوبنگ تو واؤ ایس ایک ونڈر فول ایکسپیرینس سیریسلی ہائٹ پہ جا کے ایک دم فلو ہوتا ہے اور بہت ہی مزا کرتے ہیں میں نے دو تین بار سے ٹرائے کیا کیونکہ یہاں پہ آپ کتنے بھی بار رائٹ کریں سکتے ہیں دیکھیں ہم ایک دم ٹاپ پہ ہیں اس کی دبائی کے یہاں سے ہم پورا ٹوٹل آل ٹوٹل ویو دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں مالز یہ رہے کچھ سٹون والے ماؤنٹین ایک دم نیچرل انہوں نے بنانے کے لئے لک کرنے کے لئے ٹرائے کیا ہے بہت پیارا دیکھتا بھی ہے یہاں سے ایکسائٹیڈ رائٹ کے بعد موگ تو لگی جاتی ہے ہم یہاں پہ کچھ لنچ کرنے کے لئے آئے ہیں دلیشش پوڈ یہاں پہ ملے گا آپ کو بہت ہی اچھا پوڈ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو آپ پوڈ انجوئے کریے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پینگوین کے لئے جس کے لئے ہم یہاں پہ آئے تھے کم آن لیکس گو کٹ می میں یہاں پہ پینگوین کے بارے میں انفرمیشن دی جارہی ہے کہ کس طرح سے پینگوین ہوتے ہیں یہ کس ٹیک کے انیمال ہیں کہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا کون کون سی ٹائپس پینگوین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یہ پہلے ہی دی جارہی ہے ہمارا سارا گروپ ہے گروپ کے ساتھ ہی میں آگے کنٹینیو کروں گی اور انفرمیشن یہاں کیمرا لائے نہیں ہیں میں نے ایک ہیڈن کیمرا اپنے پاس لکھا ہوا ہے جسے میں سارا شوٹ کر رہی ہوں کوٹو کپچرز نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ کیونکہ پینگوینز کو جو کیمرا کا فلیش ہوتا ہے اس سے پرابلم ہوتی ہے اور کچھ کلر سے بھی پرابلم ہوتی ہے اور سم کچھ بزنس ریزن یہ لوگ یہاں پہ اندر پکچرز یا موبائل دلاو نہیں کرتے کیرفولی ہم نے چھپا کر رکھا ہوا ہوسے میں آگے شوٹ بھی کر لوں نہیں کرتے ہیں جو چھپا کرتے ہیں یہ جو خیشتے ہیں جوگر ہے جوگر ہوتی ہے کیونکہ پہنگوینز کیونکہ پہنگوینز انتارکٹک پہنگوینز So that means this is the temperature that they have to be on. Okay, so here in Ski Dubai, we have two different species of penguin. We have the third and the second largest for you guys to meet. Are you excited? Yes! Okay, alright, say hello to Uno. Hello! Okay, so Uno is a Gen 2 penguin. Gen 2, just to let you know, are the third largest species of penguin out of 18 different species. Okay, they are the third largest. Now Uno is a male Gen 2 penguin. Here in Ski Dubai, we have a system for you guys to be able to identify their gender. But first time, it's fun to see the penguin out of their eyes. It's very cute and very love. And afterwards, we put that bracelet. So whenever we get confused, we just look at the bracelet. Okay, alright. Alright, now I'm gonna be asking you to sit one by one on the total bed. Don't look anywhere, bro. It's a penguin. It's a beautiful penguin. It's so beautiful. So cute. So gentle. It's a very, very, very beautiful experience. Seriously. Nice one. Gently touch. From the back of the head. I'm here today, but it's very beautiful. I feel very beautiful and serious. And it's very beautiful. Yes, they have density my feathers. It's very gentle. It's very gentle. I feel like I'm kidnapped and brought my daughter to me. So beautiful. Super cute. Alright. Thank you very much. Two types of penguins are here for us. And one by one, we have touched each other. And it's a very good experience. Everyone feels a good experience. شاید کسی نے بھی ایسے پینگوین کو ٹیچ نہیں کیا ہوگا بکوز یہ آنٹارکٹکہ میں ہوتے ہیں ہم پوسیبل ایمپوسیبل ہے ٹیچ کرنا یا ان کے ساتھ جانا انجوائی کرنا گھومنا بٹ یہ بہت تھی فرینڈلی ہے بکوز آف ٹریننگ انہیں ٹرین کیا جاتا ہے پروپرلی اور ٹرینر بتا رہے ہیں کہ یہ سلیب بھی مارتے ہیں بہت زیادہ سے بٹ یہ سیکیورٹی ریزن سے مارتے ہیں بٹ ہم لوگ انہیں کہیں پہ بھی ٹچ نہ کریں تو بہتر ہے ان کو جنتلی ٹچ کریں اور یہ کہتا ہے کہ ٹیچی ٹیٹی بھی کرتے ہیں ٹیچی ٹیٹی بھی کھلتے ہیں ٹیچی ٹیٹی بھی کھلتے ہیں یہ تو بہت ہی آسم ہے ہم دیکھیں گے ٹیچی ٹیٹی پینگوین ٹیچی ٹکی ٹیٹی بھی کھلتے ہیں ہی نے ہی ہیں ٹیچی ٹیٹی چیاخ کو آپ جتم happily مجتے ہیں ٹیچی ٹیوہ ٹیچی ٹ٠٠ے ٹیچی ٹیٹی ٹیچی ٹی ٹیوہ ٹیچی ٹے ٹھیک پہلے بھیڑے ٹھیک� ٹی對 SIM آپ رکے ٹھیکیں � hou letter بات کر سواتیں گے ٹوہم transport سر سب آپ ، کریں گے ، گزیں گزوں سے پڑی رکھیں بھی بھی شکریہ اور اگر اس کی طرف دیمینوں کو کنم شروع کرندگی ہے تمہاری اس نمیلی کے پینگون کی طرف سکتا ہے تمہاری پینگون کی طرف سوچ مجھے اور اپنے طرف سکتا ہے کوئی خاص پہ ہے آپ کو پینگونہ میں ہماریں سکتا ہے انگیز اگلوں گاری پیارا ہمیں جب سکتے ہیں یہ کچھ یہ کیا ساتسفی وقت ہے فور انگیز عاشق ہے فور انگیز ہمتے ہیں فور انگیز ہم سکتے ہیں فرنگیز رحم اس کے ستیشنی حالت ہے گوشی ہمیں گزار چاہیے گا خیل کے کچھ اور اور اسنی علیہ وقتی پھلاؤں بھی انسان تو اسے پہلاؤں کا اس کی تاقل تاکڑا ہے پہلاؤں دیکھا ہے کہ پہنگویں سلپ جیسے ہیں یہ ہے کہ سلپ جیسے پہنگویں سلپ جیسے ہی بہتا ہے وہ سلپ دینے کیوں گا مرے گروپ میں بہت سارے لوگ ہیں یہ ایک مسکیکن بندہ ہے اس کا سا حتا سا شیئی اہم اور کچھ پیگویں ایسا کشتہ چاہتے ہیں چیمیت لوگوں میں تجھلیے کچھ میں سے زندگی ہوں ان میں بریوں نے کچھ پیگویں نے ایک چاہتے ہیں یہ چیمہ میں ایک پیگویں کے لیے چیمہ میں ساکتے ہیں چیمہ میں بہت سے خیلنے کے لیے اس کے لیے سوال شروع ہوں کیائے سفر پیگویں کچھ پیگویں پیگویں گے آپ بھی ضرور انجوائے کیجئے کیسا تھا ہمارا ولوگ ضرور بتائیے میں نے اتنے کیوٹ اور اتنے پیارے انیملز کبھی نہیں دیکھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کی پینگوین کس ٹائپ کے انیملز ہیں اوکی انیسے ہی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بلوگز کے لیے انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے جڑے رہیے میری چینل سے ریول فروت ویڈیوزک انجوائے کیجئے اور جڑے رہا لائکے اور سسکرائب کیجئے میری چینل کو یہ سو چیوٹے پینگوین سو چیوٹے سریسی ایدو نہیں ہے بہت ورہا سکتے ہیں ورہا بہت بہت کی